کون انسان ایسا ہے جو زیب اور تنگی سے بچنا نہ چاہتا روزی کی تنگی ہو یا کسی اور طرح کی تنگی ہو انسان تنگی کے اندر جینا نہیں چاہتا وہ آزادہ نہ ماہول میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے روزی میں فراخی اور برکت چاہتا ہے پیغمبر علیہ السلام والسلام دارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کا انتظام کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا تلنگار بنے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے پہلا انعام سبینا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبد ورسوله صلی اللہ تبارک واتعالا عليه وعلا آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنقوه الرحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العلي العظیم محترم بسرقون ہے ایوہ اللہ کا بڑا فضل و کرم انعام و احسان ہے کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشرے کو مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت محسر فرمائی اور اب ہم اور آپ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی خیرات و برکات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مالا مال ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان لبحات کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس مبارک مہینے کے جو بابرکت ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا نام عشرے رحمت رکھا اور دوسرے عشرے کا نام عشرے مغفرت رکھا اگرچہ باری تعالی اس ماہ مبارک میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک برابر اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے اپنی عنایتوں سے اپنی کرم فرمائیوں سے مالا مال فرماتے رہتے ہیں نوازتے رہتے ہیں لیکن خاص طور پر پہلا عشرہ اللہ تعالی نے اپنے فیضان رحمت کو عام کرنے کے لئے مخصوص فرمائے ہیں اسی طرح اس ماہ مبارک کی ہر شب میں بے شمال گنہگار انسانوں کے لئے اللہ پاک کی جانب سے مغفرت و معافی کے پروانے جانی ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر درمیانی عشرے کو مغفرت کے لئے خاص کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے تعییم فرمائی ہے کہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اس لئے ان دنوں میں اور ان راتوں میں ان مبارک ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی طلب کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے اس لئے کہ یہ خاص موقع ہے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش کے پروانوں کو حاصل کرنے اگر اس خاص موقع سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے تو دوسرے مواقع پر فائدہ اٹھانا ہمارے لئے اور زیادہ مشکل ہو جائے جس لئے کسرت کے ساتھ استغفار اس مبارک عشرے کے اندر کیا جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ جو بدعمالیاں اور گناہ کے کام میری زندگی میں اب تک ہوئے ہیں اب آئندہ انشاءاللہ ان کو نہیں کرو یہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوا ہیں ہم جب اپنی زبانوں پر ان الفاظ کا ان جملوں کا ورد کریں گے تو اس کی نورانیت اور روحانیت الگ ہوگی اور پھر زبان سے ان الفاظ کا تکلم کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفار کے ان جملوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہمیں گناہوں سے اور بدعمالیوں سے اپنا ناتا اور رشتہ توڑنا ہوگا اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کا پختہ عظم و ارادہ کرنا ہوگا جب انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی اچھے کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی نسرت و مدد اس کے شامل حال ہوتی اور اگر صرف زبانی جمع خرچ ہو اور دن سے بختہ عظم و ارادہ نہ ہو تو پھر اللہ کی جانب سے اس عمل کو انجام تک پہنچانے کی توفیق بھی انسان کو محسر نہیں ہو پاتے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کا احتمام ان مبارک دنوں کے اندر کرنا استغفار کہتے کسے دیکھئے جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے بعض چیتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر انسان کو سابقہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے جیسے نعمت اللہ کی نعمت سے دنیا میں آنے والا ہر انسان سر فراش ہوتا کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے انعامات اور فضل و کرم کے بغیر اس دنیا میں چند لمحے بھی جی سکے اور زندگی بھی ہماری اور آپ کی زندگی بھی اگر جل نہیں ہے تو اللہ کے فضل و کرم اور اس کے انعامات و احسانات کے صدقے میں جل نہیں ہے تو ہر انسان باری تعالیٰ کی نعمتوں سے سر فراز ہوتا ہے نعمتوں سے سر فراز ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی عظمت کا ہمیں احساس ہو اور پھر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں یہی نعمتوں کی قدردانی جس مالک نے ہمیں زبان عطا فرمائی جس مالک نے ہمیں نگاہیں دی جس مالک نے ہمیں کام دیئے جس نے ہاتھ اور پیر دی نعمت کی شکل میں یہ عظا اس نے ہمیں عطا کیے تو ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہماری زبان ہماری آنکھ ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہمارے جسم کا ہر ہر رزم اللہ کی جانب سے دیا ہوا مال اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے مالک ہونا چاہے اگر ہم اس انداز میں نعمتوں کی قدردانی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں اور اللہ کے تقرب کا مقام حاصل کر سکتے اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے وہ مسیبت و پریشانی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی بھی طرح کی پریشانی سے علم سے، رنج سے، تکلیف سے، لقفت و گلجن سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنا ہے کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہی ہے جس سے اس کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے جسمانی تکلیف ہو یہ نفسیاتی تکلیف ہے مسیبت سے ہر انسان کا سابقہ پڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ تلقیم کی کہ چاہے جیسے بھی حالات تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں اپنے مالک کو مدبولنا ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے جمع رہنا مسیبتوں اور پریشانیوں میں گریفتار ہونے کی وجہ سے راہ راست کو چھوڑنے والے مدبن جانا کامیابی اسی کے اندر چھپی ہوئی بیماری ہو تکلیف ہو خان کی گریلوں پریشانی ہو کاروگاری جقت و گنجن ہو اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے اور صبر کرنا ہے مسیبت پر جو انسان صبر کرے گا اللہ اس کو مسیبت سے باہر نکالے گے اور کامیابی کا مقام اس کو عطا کرے گا تیسری چیز جو ہر انسان کی زندگی کے اندر پیش آتی ہے وہ معصیت ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے نعمت سے بھی ہر انسان سنفراز ہوتا ہے مسیبت بھی ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے اور معصیت اور گناہ بھی ہر انسان سے ہوتا ہے اس لیے کہ اگر انسان سے گناہ نہ ہو تو پھر انسانوں اور جانوروں انسانوں اور فرشتوں میں فرق ہی کیا رہ جائے بغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمائے قُلْ لُكُمْ خَطَّاعُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّاعِينَ اَتْتَوَّابُونَ تم سب کے سب غلطی کرنے والے ہو قصور کرنے والے ہو گتاہی کرنے والے ہو تم میں سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی پر اور گناہ پر اسرار نہ کرتا ہو جمتا نہ ہو بلکہ نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہو توبہ کر لیتا ہو تو معصیت اور گناہ ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے اللہ نے انبیاءِ حرام علیہم الصلاة والتسلیم کو تو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے معصوم رکھتا ہے ان کی ذات سے باری تعالیٰ کی نافرمانی کا صدور ہوئی نہیں سکتا ملائکہ اور فرشتوں سے بھی اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہو سکتا انبیاء کے بعد ہر انسان کی زندگی سے معصیت اور گناہ کا صدور ممکن ہے اب جب انسان سے گناہ کا صدور ہو تو کیا کیا جائے قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں معصیت اور گناہ دکھائی دے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے والے بنو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو معاصی مانگو کسی کو استغفار کہا جاتا ہے اور یہ استغفار انسان کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے اللہ کی رضا اور رضوان کو حاصل کرنے کے ذریعہ ہے اور قموش سے فغائد باری تعالی استغفار کی برکت سے انسان کو عطا فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے اپنے گناہوں کے سنسلے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبدار بنے گا استغفار کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کیا انعام ملے گا تین انعامات کا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ذکر فرمایا ہے پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا جو استغفار کا عادی بن کر زندگی گزارے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نجات عطا فرمائے کون انسان ایسا ہے جو زیق اور تنگی سے بچنا نہ چاہتا روزی کی تنگی ہو یا کسی اور طرح کی تنگی ہو انسان تنگی کے اندر جینا نہیں چاہتا وہ آزادانہ ماہول میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے روزی میں فراخی اور برکت چاہتا ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کا انتظام کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا تنگار بنے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے پہلا انعام دوسرا انعام وَمِنْ كُلِّهَمْ مِنْ فَرَجَا اور اللہ تعالیٰ ہر فکر سے اور ٹینشن سے اس کو محفوظ فرما دیں گے ٹینشن پھر ہی زندگی ہو جائے دماغ پر کوئی باری نہیں ہوگا کسی طرح کا کوئی بوجھی نہیں ہوگا اتمنان و سکون کی زندگی انسان گزارے گا اور اللہ اس کے دل کو غناء عطا فرمائیں گے یہ نعمت انسان کو نصیب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں رونے سے گرگرانے سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی کا طلب دار کرنے سے اور تیسرا انعام پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ مَا يَحْتَسِم اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو انسان سوچے کبھی نہیں کہ اس راستے سے بھی میری آمدنی ہو سکتی ہے میرا فائدہ ہو سکتا ہے میرا کاروبار بڑھ سکتا ہے اور میری روزی میں فراخی اور برکت ہو سکتی ہے رازق تو اللہ ہے دینے والی ذات تو ان کی ہے وہ کس طرح انسان کو نواز لے کچھ نہیں کہا جا سکتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفار کے عادی من کر زندگی گزار ہوگے تو باری تعالیٰ ہر طرح کی تنگی سے بھی نجات عطا فرمائیں گے فکر سے ٹینشن سے بھی باری تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے اور روزی میں بھی فراخی اور برکت عطا فرمائیں گے حضرت حسن بسری علیہ الرحمہ بڑے گزر گزرے ہیں تابعی ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مراقعات کا شرف ان کو نصیب ہوئی ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور تذکرہ کیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں قہد سالی ہے بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے فصلیں سوک گئی ہیں اور پیداوار نہیں اور اگر یہ سلسلہ لمبا رہا تو حکمری ہو جائیں اس لئے آپ دعا بھی فرمائیے اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ کے رحمت ہماری جانب متوجہ ہو جائے اور یہ خوش سالی اور تہت سالی دور ہو جائے تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کسرت کو تم بھی استغفار کرو اور اپنے علاقے کے لوگوں سے کہتو کہ خوب استغفار کریں اللہ سے گناہوں کی معافی طلب وہ چلے گئے پھر ایک صاحب آئے حضرت کی خدمت میں اور اپنی پریشانی ذکر کی کہ حضرت میری شادی کو کئی برس ہو گئے لیکن اب تک اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہوا اور بیوی کی گود نہیں بھری کوئی بچہ میسر نہیں ہوا آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی نعمتِ اولاد سے ہمیں سر فراز فرما دے اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو خود بھی استغفار کرو اپنی بیوی سے بھی کہو کہ وہ استغفار کریں چنانچہ وہ بھی چلے گئے پھر ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے کہ حضرت میرا باغ ہے لیکن وہ پھل نہیں دے رہا مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے درختوں پر پھل کیوں نہیں آ رہا میرا بہت پیسہ اس باغ کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے مطابق آمدن ہی نہیں ہو رہی ہے آپ دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ میرے باغ کو پھلدار بنا دے تو حضرت نے ان سے بھی یہی کہا کہ بھئی تم استغفار کی قسرت کرو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو اب حضرت کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اس پر بڑا اشکال ہوا اور انہوں نے حمد کر کے حضرت سے سوال کر لیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے جو آدمی جیسی بھی پریشانی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے آپ سب کو ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو وہاں کے لئے بھی آپ نے وظیفہ استغفار بتایا جہاں حلو کی پیداوار نہیں ہو رہی وہاں کے لئے بھی وظیفہ آپ نے استغفار بتایا تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ یہ وظیفہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور پھر حضرت نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائے باری تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں استغفرو ربکن انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کے سلسلن معافی کے طلبدار بنو استغفار کرو وہ بہت معاف فرمانے والے فائدہ کیا ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا موسلہ دھار باری تعالیٰ استغفار کی برکت سے برسائیں گے جب باریش برسے گی تو قہد سالی اور خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حریالی اللہ کی سرزمین پر عام ہوگی اور دکھائی دے گی جس کے نتیجے میں پیداوار ہوگی تو دیکھئے اللہ نے قہد سالی کا علاج استغفار کو بتائے اور آیت کریمہ کا اگلہ جس کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو گے تو اللہ پاک مال و اولاد سے تمہیں نوازیں گے اور مالہ مال فرمت بدا چلا کہ اولاد اگر نصیب نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو اللہ اس کی برکت سے گود بھر دیں گے اور اولاد بھی عطا کرو اور تیسرہ انعام قرآن پاک کی اسی آیت میں ذکر فرمایا کہ باغات باری تعالیٰ عطا فرمائیں گے نہرے عطا فرمائیں گے وہ درخت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے جو پندار ہوگے تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو استغفار کی تلقین میں نے کی ہے وہ جن مسائل سے دوچار ہیں ان مسائل سے باہر نکلنے کا نسخہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں یہی بیان فرقا اس لیے اگر ہم اور آپ بھی استغفار کا احتوام کریں گے اور سچے دل سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں گے اور معافی کے طلبگات بنیں گے تو اللہ یقینا ہم سب کے لیے عفو دردر کے فیصلے فرمائے سیدنا حضرت علی ابن عبی طالب قرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک جن خوش نصیب بندوں کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان کو لازمی طور پر ملتا جس میں سے پہلی چیز حضرت نے ذکر فرمائی دعا اللہ جس انسان کو دعا کی توفیق اتا فرماتے ہیں تو پھر باری تعالی اس کی دعا کو قبولیت سے بھی سلفراز فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے مانگو مجھے پکارو مجھ سے لو لگاؤ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور باری تعالی اپنے وعدے میں کسی طرح کے خلاف ورزی نہیں کریں گے اللہ کے وعدے میں تخلف کا کوئی امکان ہے ہی نہیں ہم اللہ سے مانگیں اس یقین کے ساتھ کے باری تعالی انسان کی فریاد کو رد نہیں فرماتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو استغفار کی توفیق اتا فرماتے ہیں تو پھر اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور یہ وعدہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ارشاد ربانی ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو انسان گناہ کا کوئی کام کرے یہ اپنی جان پر ظلم کرے جان پر ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا ثم يستغفر اللہ پھر اللہ سے وہ معافی مانگے یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ کو وہ بہت معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا پاہے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گارنٹی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس خوش نصیب انسان کو اللہ نے استغفار کی توفیق اتا فرمائی ہے تو پھر اللہ اسے محروم نہیں فرمائیں گے اس کے لئے مغفرت اور مخشش کا پروانہ بھی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی جانب سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اگر تُو نے اتنے گناہ کیے ہو اتنے گناہ کیے ہو کہ اگر تیرے گناہوں کا چٹہ لگایا جائے تو زمین سے آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائے اور پھر تُو میرے در پر معافی کی طلب لے کر آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پروانے گا ایسے رحیم و کریم ہے باری تعالیٰ اور اس جذبے کے ساتھ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے اور بخشنے والے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندے درگاہ کیا اور جنت سے دھتکارہ نکال باہر کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ الہ العالمین مجھے یہ محلت دے دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو جس طرح چاہوں بھٹکاؤں راہ راست سے گمراہ کروں زلالت کے اندر مبتلا کروں باری تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے جو مؤمنوں مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا دعو نہیں چل پائے اور جو ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے ان کو تو اپنا کھلونا بنا سکتا تو شیطان نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ میں ہر طریقے سے آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائے سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا اوپر سے بھی آؤں گا نیچے سے بھی آؤں گا جس طرح چاہوں گا ان کو آپ کی مرضیات پر چلنے سے روکوں گا تو اللہ رب العزت والجلال نے جواباً ارشاد فرمایا تھا بِعِزَّتِ وَجَلَالِ وَارْتِفَاعِ مَكَانِ میری عزت و جلال اور میرے مقام و مرتبے کے بلندی کی قسم اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے ارشاد یہ فرمایا بارِ تعالیٰ نے کہ تو جتنا گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر تیری راہ دکھانے کی وجہ سے اگر میرے بندے غلط راستے پر آ بھی جائیں گے سُمَّ يَسْتَغْفِرُونِ پھر وہ مجھ سے معافی مانگیں گے غفرت لهم تو میں ان سب کو معاف کروں تیری ساری محنت پر میں پانی پھیر دوں گا اللہ کتنے کریم ہیں ہم نے پچاس سالہ زندگی بھی اگر گناہوں میں ڈوب کر گزاری ہے اور دو منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم تائب بن گئے ہیں اور ندامت کے آنسو ہماری آنکھوں سے جھلک گئے ہیں تو یقین جانئے پچاس سالہ گناہوں کو بارِ تعالیٰ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے اور اپنی کرم فرمائیوں سے ہمیں اور آپ کو نہلا دیں گے نواز دیں یہ اللہ کی شانِ کریمی جب گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر معافی کا طلبگار بنتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجتے شیخ سعیدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بارِ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یقیناً یہ بندہ گنہگار ہے لیکن میرے در پر معافی کی بھیک مانگ رہا ہے مجھے اسے خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے شرم آ رہی ہے اس لیے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب ہے بھی تو نہیں غفرت لہو میں تو اس کو معاف کرو یہ اللہ کی شان غفاری انسان اسی جذبے کے ساتھ جب اللہ سے مانگے گا تو بارِ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ اپنے آپ کو نہایا ہوا پائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آج صورتحال ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں بدعمالیوں پر بدعمالیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے غضب اور غصے کو مول لینے والا کام کیا نمازوں کو برابر چھوڑ رہے ہیں قضا کی جا رہی ہیں نمازیں گالیوں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے دھوکے پہ دھوکے دیے جا رہے ہیں اور آخرت کی فکر سے انسان کا دل بالکل خالی ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس نہیں جب انسان کو اپنی بدعمالیوں کا اور گناہوں کا احساسی نہیں ہوگا تو پھر وہ معافی کہاں مانگے معافی تو اس وقت مانگے جب یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور ہمارا احساسی اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں غلطی کے غلطی ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کے گناہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا اور پھر اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ خود اللہ سے اپنے گناہوں کہ سلسلے میں معافی کے طلبگار بن جائیں دوسروں سے تو کہیں گے کہ حضرت ہمارے لئے دعا کر دینا ہمارے لئے دعا کر دینا فلا مسئلہ اٹکا ہوا ہے فلا مسئلہ اٹکا ہوا ہے ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ خود دو رکعات صلات الحاجہ پڑھ کر اللہ سے راز و نیاز کریں اور اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کریں وہ تو سب کی سننے والا ہے جو انسان اپنے معاملات کو جس دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش کرے گا کوئی دوسرا ہمارے اور آپ کے معاملات کو اس جذبے کے ساتھ نہیں پیش کر سکے اللہ نے رمضان کی ان مبارک ساعات کی شکل میں وہ نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو ہمیں قدر کرنے لی چاہیے ان ساعاتوں ان لمحات کی ان مبارک روز و شب کی قدر کر لینی چاہیے اور یہ سوچ کر ان مبارک دنوں کو گزارنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت میسر نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی میں بار بار رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے کو نصیب فرمائیں اور اس کی قدردانی کی توفیق سے والی تعالی ہم سب کو بے رور پرنا اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ہماری عبادات کو اعمال کو نمازوں کو روزوں کو ترابیح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور جو ایام اس مبارک مہینے کے باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق اور ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے چار باتیں بتائی تھی دو باتیں ہو گئیں تیسری چوتھی بات بھی میں مختصرا ذکر کرتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو لازمی طور پر اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں قرآن میں وعدہ کیا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میری نعمتوں کے قدردان بنو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا ناقدری کرو گے تو جو اللہ نعمتوں کو دینے پر قادر ہے وہ نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے اور چوتھی چیر حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان توبہ کرے گا تو اللہ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے اور یہ وعدہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو لوگ برائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بنتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں تو باری تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے لئے معافی کا فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کے سلسلے میں نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہر طرح کے خیرات و برکات سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد کلہ و لکا الشکر کلک اللہم لا نقصی ثناء علیک انت کما اثنیک علا نفسك اللہم صل و سلم و بارک على سیدنا و نبينا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا اله الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین يا حی يا قیوم يا حی يا قیوم برحمتك نستغیف اصلح لنا شأننا كله و لا تتلنا الى انفسنا قرفة عين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الدياق وأنسنتنا من الكبر واعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تقفی الصدور اللهم ارزقنا عينيها الطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيته قبل أن تكون الدموع دماً والأذراس جمراً اللهم عافنا في قدرته اللهم عافنا في قدرته وابخلنا في رحمته واقضي آجالنا في طاعته واختم لنا بخير أعمالنا وَجْعَلْ ثَوَابَهَا الْجَنَّةِ يا الله مهد اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاق فرما دی اے کریم آقا ہماری خطاوں سے صرف نظر فرما دی اے مالک ہم سب کی لغدشوں سے درگذر فرما دی الہ العالمین جب آپ نے اس ماہ مبارک کی قیمتی اور مبارک ساعات سے ہمیں صرف راز فرمایا ہے تو اب ہمیں ان ساعات کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما دی الہ العالمین المبارک ساعات میں آپ نے اپنے در پر معافی کی بھیق مامنے کی جو توفیق نصیب فرمائی ہے الہ العالمین اس توفیق کے صدقے میں ہم سب کے لئے بخشش اور افدر گذر کے فیصلے فرما دی اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں سیاہگار ہیں اس کا دعمل ہے گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو گئے یا اللہ ہمارا ذوق خراب ہو گیا ہمارا شوق خراب ہو گیا گناہوں میں جی لگنے لگا اور آپ کی مرضیات پر چلنا ہمارے لئے آسان نہ رہا الہ العالمین ہمارے دل کی دنیا بدل دی دی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی دی ہماری بدعمالیوں سے صرف نظر فرما دی دی اے کریم آقا اگر ہم معاف کیے جانے کہ لائق نہیں ہے تو بھی معاف فرما دی دی اے اللہ آپ کو آپ کی شان غفاری کا واسطہ آپ کو آپ کی شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ الہ العالمین اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرما دی اے اللہ المبارک ایام کی برکت سے ہم سب کے لئے عفو درگدر کے فیصلے فرما دی الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما دی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دی اے کریم آقا ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہو سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے محلق موزی اور لاعلاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم میں سے جو جس طرح کی الجھن و پریشانی دققت و تکلیف کے اندر مبتلا ہو یا اللہ اپنے کرم سے ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے فیصلے فرما دی اے اللہ آپ سب کے حالات سے واقف و باقبر ہیں آپ علیم و انبیزہ کے صدور ہیں دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں آپ کا کون سا بندہ اور بندی کس طرح کی الجھن و تکلیف میں مبتلا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتے الہ العالمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کے اور تمام پریشان حال بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دی سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے سب کو عافیت کی اتمنان و سکون کی زندگی محسر فرما دیجئے اے اللہ دنیابی کامیابیوں سے بھی مالا مال فرمائیے اور اخروی سعادتوں سے بھی بہرور فرما دیجئے الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے اکابر بزرگان دین مشایخ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے الہ العالمین جو خانقاہی نظام رمضان کے مبارک مہینے میں مختلف مساجد میں جاری رہتے ہیں اس مسجد میں جو نظام جاری ہے الہ العالمین اس کے فیض کو عام اور تام فرما دیجئے متوسلین کو مسترشدین کو سالکین کو اس نظام سے خوب خوب فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے الہ العالمین ہمارے سلسلے کے تمام مشایخ کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے بالخصوص حضرت الشیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو حضرت فداع ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہو ورحمارے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہو اور دیگر اکابر و مشایخ رحمهم اللہ کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے اے اللہ ان سب حضرات کے درجات کو بلن سے بلن تر فرما دیجئے اور ان کے نقوش قدم پر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرمائیں یا اللہ عزت کی زندگی ہمیں عطا فرمائیں عزت کی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیں اے اللہ زلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اے اللہ جو مہمانان کرام دور دراز سے رمضان گزارنے کے لئے یہاں تشریف فرمائیں اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائیں ان کے لمحات اور ساعات کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اے اللہ یہ حضرات اپنے گھر بار کو وال بچوں کو عزت اقربہ کو چھوڑ کر آپ کے در پر آ پڑیں صبح سے شام تک آپ کو منانے میں اور راضی کرنے میں لگے ہوئے اے اللہ العالمین کی عبادات کو مجاہدات کو ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کے لئے بھی معافی کے اور مخشش کے فیصلے فرمائیں یا اللہ ہر خیر سے ہمیں مال امال فرمائیں ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں اے کریم آقا مسلمانوں کے دین و ایمان کی جان و مال کی عزت و عبروں کی حفاظت کے فیصلے فرمائیں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے الہ العالمین غیب سے ان کی نصرت و مدد فرمائیں اے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے معاملات سامنے آئیں اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دی لی اور مظلوموں کی اعانت و مدد فرمائیں اے کریم آقا ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں ہر طرح کے خسارے اور لقصان سے حفاظت فرمائیں یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں ان کے لیے بہتر مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائیں یا اللہ جو اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں الہ العالمین ان کے بچوں کو مطیع و فرمبردار بنا دیں جو لوگ اولاد نرینہ سے یا اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کو نعمت اولاد سے سر فراز فرمائیں یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے ہمارے والدین اہل خانہ ساتدہ مشایخ محبین و متعلقین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں یا اللہ تمام دینی مدارس کی مساجد کی معابد کی خانقاہوں کی جماعتوں کی جمعیتوں کی اور امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرمائیں اے اللہ دار العلوم دعوبن کی ہر کرا کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں ہمہ جہد کرت قیاس سے مال امال فرمائیں اور سارے عالم کو اس مرکز علمی سے فیضیاب ہونے کے مواقع مرحمت فرمائیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وصلا اللہ وسلم وبارک علی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن سائقیدار اور سوادشت کھان کی پہچان ایلن گولڈ مسالی امروحہ آن لائن موسیقی